ریٹن کی آغاز میں بات کیمپ جیل کی قیدی ایک دن کا جالے ڈگری کا ملزی محمد ارشد جمعے کو کیمپ جیل منتقل ہوا ملاقاتیوں کے رش میں سب کو چکمہ دے گیا سپریڈنڈنڈ کیمپ جیل غلام سرور کو محتل کر دیا گیا ہے جبکہ ساجد ریاض کو ایک دن کے لیے سپریڈنڈنڈ ڈسٹرک جیل لگا دیا گیا ہے یہ کہانی کیا ہے جانتے ہیں زشان ملک اور فاروق احمد بوتلا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے رکھ کریں گے زشان ملک کا زشان بتائیے گا قیدی ارشد کیسے پرار ہو گیا جیل ملک کیا جا رہا تھا پولیس اہلکاروں کو بھی نہیں پتا چلا گیا پولیس اہلکاروں کی جانب سے اس کو اکڑی نہیں لگائی تھی اس لئے واضح ہی نہیں ہو سکا کہ کون سا کیدی ہے اور کون عام شہری ہے تاہم اس سوالے سے جو سپریڈنڈن کیمپ جیل ہے ان کو مفتل کر دیا گیا تھا ایڈیسل چیل سیکڑی فارم کی جانب سے لیکن یہ اہلی دکھنے میں آری ہے جیل وہ کرمچی کی ایک پولیس ایک کیدی کو لے کے آئے تھے ان کی کفڑی میں تو بروقت اس کے ریکارڈ کی تفتیلات ریجسٹرمنٹ درس کیوں نے دیئی دی اسی دمانتر مولے پر آئی ڈی جیل خانہ جات کی جانب سے بھی ریپورٹ طلب کی گئی تھی جی آئی ڈی جیل نے بھی انکوائیڈی کمیٹی تشکیل دی تاہم سوپریڈنڈنڈنڈ پور لفتر کیمپ جیل سے گوشتہ رف مفتل کیا گیا اس کے بعد اب رات پر مقامی پلیس کی جانب سے اس کیا جیل کو گرفتار کر کے مبارک ہم جیل منتقل کیا گیا یہ محمد عرشد نامی یہ قیدی تھا اور یہ سیالکورٹ کا رہائشی تھا تاہم جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو گرفتار پلیس کی جانب سے کر کے ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کی اس کے مقصود گارت میں ہمی منتقل کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جیل حکام جوہاں وہ سارا ملبا گفلت تھا میکمہ پولیس پر ڈالے کے جو پولیس حیل کارتے انہیں اس سے حوالے نہیں کیا گیا تھا تاہم جیل ڈیوری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے نہاں پہ کافی اندر جیل کے داخل ہوکے ملاکاتیوں کا اشترہ وہاں پہ کسٹی میں دیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیل حکام کی اس میں غفلت واضح طور پر نظر آئی ہے کہ بروقت ایک قیدی کا آپ نے ریکارڈ میں اس کی کمسیلہ درج کی نہیں کیا تھا فارن بیرک منتقل کیوں نہیں کیا ہی کہ زشان ہمارے ساتھ رہے گا